ہیلو ویلکم دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کی چینل یونک ٹیکنیل پوائنٹ میں گائیز پچھلی ویڈیو ہم نے بنائی تھی فوٹو ریکاوری کے بارے میں یعنی کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طریقے سے فوٹو کو ریکاور کر سکتے ہیں اور اس سے کچھ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طریقے سے دو سال پرانی کول ریکاورڈنگ اپنے موبائل کے اندر نکال سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو دو سال پہلے کول ریکاورڈنگ تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی اس کو کس طریقے سے آپ ریکاور کریں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کیلئے یہاں پر میں نے دو گھنٹہ پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ آپ ایک سال پرانی کول ریکاورڈنگ کس طریقے سے ریکاور کر سکتے ہیں سو گائیز یہاں پر اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور سے دیکھ کر جائیے گا اور آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور سے دیکھے گا کہ دو سال پرانی کس طریقے سے آپ کول ریکاورڈنگ نکال سکتے ہیں گائیز الگ الگ میتھرڈ بتایا دونوں ویڈیو میں ہو سکتا ہے آپ کو پہلی ویڈیو سمجھ نہ ہی کیونکہ پہلی ویڈیو میں مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی یہ ٹرک میرے سمجھ نہیں آ رہے آپ کوئی ایزی ٹرک بتائے کوئی کے ذریعے سمجھ اپنی کول ریکاورڈنگ کو ریکاور کر سکے سو گائیز اس لئے میں نے آسان طریقہ بتایا تھا یہ ایک سال پرانی کول ریکاورڈنگ میں میں نے کافی آسان طریقہ بتایا یہاں سے آپ دو سال پرانی کول ریکاورڈنگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنی دو سال پرانی کول ریکاورڈنگ دیکھ سکتے ہیں پرانی یا دو سال پرانی کول ریکاورڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں سو گائز آج کی ویڈیو ہونے والی آپ کس طریقے سے ایک سال دو سال تین سال پرانی ویڈیو کو ریکاور کر سکتے ہیں گائز ہاں اگر آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے آپ کے موبائل سے آپ کی کوئی امپورٹنٹ ویڈیو تھی آپ اس کو دوبارہ سے اپنے موبائل کے اندر ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو اینڈ تک کا دیکھتے رہیے گا اور ویڈیو کو بلکل بھی مت کریے گا سو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کر لینا ہے جو کہ آپ کے لیے بلکل فری ہے گائز یہ جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سیمپل سے لائک کر دینا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو یونک ٹیکنیکل پر چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا گائز اس سے کیا ہوگا جو میری نئی ویڈیوز آئیں گی نئی نئی وہ آپ سب سے پہلے دیکھ کر اس کا سب سے پہلے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سو گائز اس لئے چینل کو کل لی جگہ سبسکرائب گھنٹی کے بٹن پر دبا کر آل پر کلک کر لی جگہ سو گائز بنا ٹائم کا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یونک ٹیکنیکل پوائنٹ چینل موبائل کی مین سکرین پر آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پلے سٹور کے اندر جانا ہے پلے سٹور کے اندر جانے کے بعد یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے دسک ویڈیو ریکووری یہاں پر دسک ویڈیو ریکووری یہاں پر آپ کو دیکھ لینا ہے کس طریقے کا اس کا انٹر فیس ہے یہاں پر آپ کو اس کو انسٹرول کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں پہلی دفعہ اس کو انسٹرول کر رہا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کس طریقے سے دسک ویڈیو کو کس طریقے سے آپ اس کا یوز کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنے ویڈیو کو ریکوور کریں گے آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں ہماری اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہوگا ہے سیمپلیس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کس طریقہ کا سکر انٹرپیس ہے یہاں پر آپ دیکھیں دیکھیں تو کسٹم سکین ورزن پرو اینڈ یہاں پر تھرڈ نمبر پر آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملا ہوگا فلسکین ٹین میند یہاں پر آپ کو ٹین میند فلسکرین پر کلک کر دینا ہے اگر آپ سارا ڈیٹا لینا چاہتے ہیں ساری ویڈیو لینا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کلک کر کے اسٹار بیسک فوٹو اسکین اس اپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیا لکھوار ایڈ کوڈ نوڈ ڈیٹیک دا انٹرنل میموری اوڈ ڈیوائیڈ ایکشن ایکشن ریکوائیڈ یہاں پر ہم ڈاؤنلوڈ اپ ڈیٹ پر کلک کر دیتے ہیں گ سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس نظرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گائز میں نے دوبارہ سے اپلکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے یہاں پر کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کس طریقے سے اس کو کرنا ہے یہاں پر قویق یا فول میں فول کو کر کے یہاں پر سٹارٹ بیسک فوٹو سکین پر کلک کر دوں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے ایڈورٹائز آئیں گے گوگل کے کچھ ایڈورٹائز ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو اس کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے اس کو یہاں پر سلیکٹ آل کر دیں گے سلیکٹ آل کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے سٹارٹ سٹارٹ پر آپ کو کلک کر دینا ہے سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایڈورٹائز آئیں گے آپ کو سیمپلی سکو کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سائز لے رہا ہے سمال میڈیوم یا لارج تھم نیل جو سائز ہے اس کا کیا سائز آپ کو چاہیے میں سیمپلی سکو میڈیوم کر کے اس کو اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں ایڈورٹائز کو پھر سے کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھ لیجئے کس طریقے کہ آپ کو چاہیے یہاں پر میں سیمپلی سکو ایڈورٹائز کو پھر سے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ایڈورٹائز کی ویڈیو تھی وہ ریکاور ہو رہی ہے یہاں پر چار ویڈیو ہماری ریکاور ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سات ویڈیو ہماری ریکاور ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ویڈیو یہاں پر میری ریکاور ہو رہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہے گائز آپ سمپلی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی ویڈیو یہاں پر ہماری recover ہو رہی ہے میں سمپلی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں نیچے loading چل رہی ہے 54% and 21 files found یہاں پر 25 files یعنی کہ 25 ویڈیو یہاں پر اس نے detect کی ہے پچھلی ویڈیو جو ہماری delete ہو گئی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 30 files یعنی کہ 30 ویڈیو یہاں پر اس نے recover کر لیا ہے 31 34 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف جو چل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 36 39 49 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 98% یہاں پر 41 files اس نے found کر لیا ہے disk ویڈیو has found 41 recoverable files یہاں پر یعنی کہ 41 ویڈیو اس نے complete کی ہے اس 41 ویڈیو کو اس کی نیسکین کیا ہے guys ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو ok کر دیتے ہیں ok کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو download کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے اس پر click کیا اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں simplyس آپ کو ڈاونورڈ کچھ اپشن اوپر کی طرف دیکھنے کو مل رہا ہوگا یہاں پر آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد ڈاورٹ آئیز کو پھر سے کٹ کر دینا ہوں کٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پر آپس کو save کرنا چاہتے ہیں جو آپ ویڈیو کرنے کے بعد اوپر سے dzisiaj پر ہم اس کو لیکے سے آپ اپنی ویڈیو کو recover کر سکتے ہیں اور کچھ problems آتی ہے تو آپ قومنیٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیں گائز کیسا لگائے ویڈیو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں سو گائز ملتا ہے انگلی ویڈیو میں چیٹری کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اینڈ ٹک کے